بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامی سرکار سیدو الولماء نے ایک بہتی اہم گوشے کی طرف ہمارے رکھ کو مبذول کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے بنی حاشم نے انسان نے لشکرِ یزیز سے پانی تو مانگا پانی کا سوال تو کیا سوالیں آپ تو کیا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے تم پانی پی رہے ہو پانی سے سیراب ہو رہے ہو تمہارے جانور فرات میں گھوٹے لگا رہے ہیں لیکن جس رسول کا تم کلمہ پلتے ہو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بچے پانی سے بلبلہ رہے ہیں پانی سے تڑپ رہے ہیں تو سوالیں آپ تو کیا گیا لیکن کوئی ضعیف سے ضعیف روایت نہیں بتاتی کہ کھانے کا سوال بھی کیا گیا ہو کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اصحاب حسینی نے کھانے کا سوال کیا ہو کہ کھانا بھی پانی کی طرح موجود نہیں تھا تو اس کا انہوں نے تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پانی کا مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا اصول شرافت کے خلاف سوالیں آپ کرنا نہیں سمجھا جاتا ہر انسان دوسرے انسان سے پانی طلب کر لیتا ہے لیکن کھانا مانگنا یا اپنی بھوک کو ظاہر کرنا یہ غیرت اور شرافت کے خلاف سمجھا جاتا ہے شاید اسی بنا پر اصحاب حسینی نے انسار حسینی نے بنی حاشم نے کسی ایک نے بھی پانی کا سوال تو کیا لیکن کھانے کا سوال نہیں کیا السلام علیکہ یا عباد